اٹالین ورک ویزا کے حوالے سے کچھ لیٹس اپ ڈیٹس اور ڈیویلپمنٹ ہے آپ کو سکرین کے اوپر بھی ایک نوٹفیکشن شو رہا ہے جس کے مطابق اٹلی کی گورنمنٹ نے جو ورک پرمٹ ہے نیولا آوستہ جس کو آپ این نو سی بھی کہتے ہیں اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے یہ سسپینڈ کس طرح کیے گئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی اس پہلے سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے جتنے بھی لوگوں کے جو نیولا آوستہ پاکستان کے اندر آئے تھے ان کو سسپینڈ کیا ہے دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کے نیولا آوستہ اور جتنی بھی ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کے بعد پاسپورٹ کی سممیشن ہو چکی ہے ان کے بھی سسپینڈ کیے ہیں اور ان کو ابھی ویزا ایشو نہیں کریں گے تیسرے نمبر پہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو نئے لوگ اپلائے کرنے والے ہیں کسی ورک پرمٹ کو کسی بھی کمپنی فرم کے اندر ان کو بھی نیولا آوستہ یا اینڈو سی وغیرہ پروائیڈ نہیں کیے جائیں گے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک بہت بڑی چینج ہے جو اٹالین گورنمنٹ نے ریسنٹلی کچھ کنٹریز کے حوالے سے ایشو کی ہے ان کنٹری میں سب سے سب سے ٹاپ پہ پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش ہیں اب اس کے پیچھے کیا لوجک ہے اس کے پیچھے کیا اٹھینٹک ریزن ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جی ہاں فرنچ جیسا کہ اٹالین گورنمنٹ کا ایک پروگرم ہے ڈیسورٹ آف لوسی کے نام جو تین سال کا پروگرم ہے جس میں ان کو اوورال ساڑھے چار لاکھ ورکر کی ضرورت ہے اس کا جو پروجیکٹ ہے یا اس کا جو پروگرم ہے اس کے اکارڈنگلی بہت لوگ جو ورک پرمنٹ یا نیولا آوستہ حاصل کرتے ہیں مختلف کمپنی سے مختلف ایمپلائر سے مختلف فرم سے آرگنائزیشن سے ان کے نیولا آوستہ جب پاکستان میں آ جاتے ہیں اس کے بعد پروسیسنگ میں سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہیڈل ہوتی ہے پھر اس کے بعد پاسپورٹ کی سممشن ہوتی ہے بہت سے اپریکنٹ ایسے ہیں جن کے یہ نیولا آوستہ اٹالین ایمیسی اسلامباد میں اور باقی جو کنٹریز کا نام لیے گئے ہیں وہاں پہ فیک گنے گئے ہیں اب اس کا ایک طرف بہت زیادہ بڑا ایج ہے اور فائدہ بھی ہے دوسری طرف سے لوگوں کے اوپر پینک اور انکمفٹیبل سیچویشن بھی ہو سکتی ہے کیونکہ لوگوں کے بہت زیادہ لوگوں کے جو ورک پرمیٹ جن کے لوگوں کے پاسپورٹ سممیٹ ہو چکے ہیں ان کے بھی نیولا آوستہ سسپینڈ کی ہیں سسپینڈ کا مقصد کیا ہے کہ جن لوگوں کے نیولا آوستہ پاکستان میں آ چکے ہیں ان کے پاس ہیں لیکن اگر پاسپورٹ سممشن نہیں کی یا جن کے نیولا آوستہ آ چکے ہیں وہ پاسپورٹ سممیٹ کا چکے ہیں ان سب کی ان کی گورنمنٹ ویریفکیشن کرے گی کہ کمپنی جس کمپنی سے یا جس ایمپلائر سے یا کسی پرسن سے انہوں نے نیولا آوستہ لیا ہے اس سے کنفرم کرے گی اس کے بعد کنفرمیشن کے ساتھ ساتھ اس جو بندے کی ایک تینڈیسیڈی بھی چیک کرے گی کہ اگر ایک ایمپلائر ہے جس کے پاس ایک کمپنی ہے اس کو پانچ بندوں کی اس کا کوٹا ہے یہ پانچ بندے بلا سکتا ہے اس نے اگر دس بندے بلائے ہیں یا دس لوگوں کو این او سی یا نیولا آوستہ ایشو کیا ہوا ہے ان میں سے ان لوگوں کے بھی جو نیولا آوستہ ہیں اس کو بھی ایلٹیمیٹلی ڈیسیئن کے اندر لیا جائے گا میبی چانسیز ہیں ان کو کینسل کیا جائے لیکن یہ جو سسپینشن ہے یہ جو سسپینشن ہے صرف وصرف ورک پرمٹ کے والے سے کی گئی ہے اس کے اندر اس پاکستان ٹاپلس پہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے جو ورک پرمٹ نیولا آوستہ آئے تھے جو فیک ورک پرمٹ ہیں جن کی ایتھینٹی سیٹی کوئی نہیں ہے ان کی یہاں پہ لیگلائزیشن وغیرہ یا باقی ڈاکومنٹس ایشن ہو چکی ہے ان کو فیلحال ایمبیسی جو ورک ویزا ہیں سٹیکر ویزا پروائیڈ نہیں کرے گی جب تک ان لوگوں کی ویریفیکیشن ایمپلائیٹ سے کمپنی سے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے انہوں نے ایک منشن کیا ہے کہ اس دوران اگر کوئی پرسن ہے ایسا ہے کہ اپنا پاسپورٹ اس کا جمع ہے وہ پاسپورٹ کو واپس بھی لے سکتا ہے بھی ایل ایس کے طرح اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز منشن کی ہے کہ یہ جتنی بھی ایمپلیمنٹیشن ہے یہ ریسنٹ جو انہوں نے ایک لا ایمپلیمنٹ کیا ہے لا کے اندر ایک موڈیفیکیشن کی ہے جو کہ 11 اکتوبر کو اس کی پراپرلی فارمیشن ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کے مطابق یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پہ اٹلی کے اندر کیسز کر رہے تھے دائر کر رہے تھے مختلف طرح سے گورنمنٹ کو اپروچ کر رہے تھے اس چیزوں کو بارے بھی انہوں نے کلیر کٹ مینشن کیا ہے کہ کسی بھی ایپلیکنٹ کو کسی بھی ایمپلائر کو یا کسی بھی جو لائر ہے یا کوئی وکیل ہے اس کو بار بار امبیسی کو میل کرنے کی یا بی ایل ایس کو میل کرنے کی فار اپوائنٹمنٹ کے والے سے ہرگی ضرورت نہیں ہے اب اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جتنے بھی لوگ جو لاکھوں میں آٹھ لاکھ سے لے گے پندرہ لاکھ تک پے کر رہے تھے اپوائنٹمنٹ کی یہ دیکھے بنا کہ ان کا ورگ پمٹ نیولا اوستار جینمن ہے یا نہیں یا ان کو ایلٹی میٹلی اپوائنٹمنٹ کے بعد بھی ویزا گرانٹ ہوگا کہ نہیں ان لوگوں کا یہ فائدہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی ایتھینٹک لوگ ہوں گے جن کے ورگ پمٹ نیولا اوستار نو سی ٹائپ بغیرہ جینمن ہے ایتھینٹک ہے ان کی کنفرمیشن آ جائے گی اس حساب سے ان گورنمنٹ بی ایل ایس کو ڈائریکٹ کرے گی کہ اپوائنٹمنٹ کو اپن کریں اور لوگوں کو اپوائنٹمنٹ مل سکے لہٰذا ایسے وہ لوگ جن کے نیولا اوستار آ چکے ہیں یا ان کے نیولا اوستار ان کے پاس ہیں وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں یا اپوائنٹمنٹ کو سرچوٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو ایک سیمپل سجیشن ہے کہ اس چکر میں ابھی نہ پڑے اگر آپ اپوائنٹمنٹ لے بھی لیں گے پہلے نمبر پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گی لیکن اگر مل بھی جاتی ہے جب تک آپ کی ویریفیکیشن وہاں سے اتھینٹی سیٹی نہیں ہوتی آپ کو ورک ویزا سٹیکر ویزا اٹلی کا نہیں ملے گا یہ ایک بہت بڑا چیک ہے جو کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے ابھی ریسنٹلی اس کو اپوائنٹ کریں گے جو لاسٹ کیابنٹ کمیٹی ان کی ہوئی تھی میٹنگ ہوئی تھی تین اکتوبر کو اس کے اکانٹی کلنگ کو انہوں نے میشن کر دیا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان بنگلہ دیش اور سری لنکا کے جو سیرزن ہیں ان کے اوپر ایک چیک لگایا جائے گا ان کو اوپر مزید سکتی کی جائے گی اور ان کے ورک پرمٹ کو بہت زیادہ کین لید دیکھا جائے گا یہ ایک اوورال سارا سینیریو ہے جس کے پیش نظر ان کی گورنمنٹ نے پرپلی ایک نوٹفیکیشن بھی کر دیا ہے پبلک نوٹس بھی آیا ہوا ہے کہ جتنے بھی نیولا آسٹاں ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا چاہے ان کے پاس ہیں یا امبیسی کے پاس انہوں نے کروا دیئے ہیں یا ان کے پاسپورٹ بھی پروسیسنگ میں ہے سب سے اہم خاص بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی منچن کر دیا ہے کہ نیولا آسٹا کی جو ایکسپائری ہوتی ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوں گے کسی کا بھی نیولا آسٹا اب ایکسپائر نہیں ہوگا جب تک اس کی کنفرمیشن یا ویریفکیشن وہاں سے کمپنی سے فضل سے نہیں آجاتی لاسٹ میں سب سے اہم خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف وہ صرف ورک پومٹ کے اوپر ہے اگر آپ کا سٹڈی ویزا ہے آپ فیملی ریونیفکیشن کے لیے جا رہے ہیں یا آپ بزنس پرپس کے لیے جا رہے ہیں یا ٹوریزم کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے پر اوپر کوئی چینجز نہیں کی نہ اس کے لیے کوئی ایسا چھ انہوں نے تبدیلی کی ہے تھانکیو سو مچ